دوستو آج کی ویڈیو میں بات کریں گے دھن ایپ کے ایک کمال کے فیچر کے بارے میں جس کا نام ہے مارجن ٹریڈنگ فیسلیٹی یعنی کی ایم ٹی ایف یہ فیچر خاص کر ان لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے جس سٹاک مارکٹ کے اندر سونگ ٹریڈنگ کرنا پسند کرتے ہیں اگر آپ بھی سٹاک مارکٹ کے اندر کام کر رہے ہیں ٹریڈنگ کرتے ہیں سونگ ٹریڈنگ کرتے ہیں تو یہ فیچر آپ کے کافی زیادہ کام آ سکتا ہے اس فیچر کو یوز کر کے آپ کافی بڑھیا پروفٹ بنا سکتے ہیں یہاں پر میں آپ کو دکھانے والا ہوں لائیو کیسے آپ ایم ٹی ایف کے تھروں کسی بھی شیئر کے اندر انویسمنٹ کر سکتے ہیں یا ٹریڈنگ کر سکتے ہیں کیسے بھی کسی سٹاک کو کیسے آپ بائی کر سکتے ہیں تو ویڈیو میں اینڈ تک بنے رہے ساری چیزیں یہاں پر میں آپ کو لائیو دکھانے والا ہوں کیسے آپ ایم ٹی ایف کا یوز کر سکتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دھن ایپ کے اندر ہم نے لاغ ان کر لیا ہے اور یہاں پر دھن ایپ کے اندر جیسے ہی آپ لاغ ان ہو جائیں گے ہوم سکرین کے اوپر آپ کو کافی سارے فیچرز یہاں پر دکھائی دیں گے جیسے کہ سب سے پہلا فیچر یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کی وچ لسٹ کا آپ کو دکھائی دے گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں لائب یہاں پر آپ کو مارکٹ اپ ڈیٹ دکھائی دے گا مارکٹ کتنا اوپر گیا ہے مارکٹ کتنا نیچے گیا ہے یہ ساری چیزیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر آپ دیکھیں گے آپ کا پورٹ فولیو بھی آپ کو یہاں پر دکھائی دے گا یہاں پر IPO کتنے اوپن ہے کن کن IPO میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں وہ بھی آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہی سے آپ کسی بھی IPO میں اپلائی بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد تھوڑا سا نیچے آئیں گے تو یہاں پر کچھ چیزیں آپ کو دکھائی جائیں گی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایکوٹیز کا آپشن آپ کو دکھائی دے گا دوسرا آپشن یہاں پر آپ کو ایٹی ایف کا دکھائی دے گا اگر آپ ایٹی ایف کے اندر انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو ڈائریکلی آپ ایٹی ایف کے اندر یہی سے انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں آپ چاہے تو فیوچر یا آپشن کے اندر بھی ٹریڈنگ کر سکتے ہیں آپ چاہے تو کرنسی یا کموڈیٹی کے اندر بھی ٹریڈنگ کر سکتے ہیں ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں مارجن ٹریڈنگ فیسلیٹی کی یعنی کی ایمٹی ایف کی تو ایمٹی ایف کا یوز کر کے آپ کسی بھی سٹاک کے اندر کیسے انویشمنٹ کر سکتے ہیں تو چلیے دیکھ لیتے ہیں سمپل آپ کو کلک کرنا ہے واش لسٹ کے اوپر جیسے ہی آپ یہاں پر کلک کریں گے آپ کی فرسٹ واش لسٹ یہاں پر اوپن ہو جائے گی آپ نے جتنے بھی سٹاک اپنی واش لسٹ کے اندر ایڈ کیے ہوں گے وہ سارے کے سارے سٹاک آپ کو یہاں پر دکھائی دیں گے آپ کسی بھی سٹاک کے اندر انویشمنٹ کر سکتے ہیں یہاں پر ایگزامپل کیلئے آپ دیکھ سکتے ہیں ایکسیس بینک کا سٹاک آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا جو کہ ہم نے اپنی واش لسٹ کے اندر پہلے سے ہی ایڈ کر کے رکھا ہوا ہے اگر آپ کسی ادر سٹاک میں انویشمنٹ کرنا چاہتے ہیں ٹریڈنگ کرنا چاہتے ہیں تو ڈائریکٹلی آپ اس کو یہاں پر سرچ بھی کر سکتے ہیں لیکن ہمیں لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ایکسیس بینک کا جو سٹاک ہے وہ پانچ سے دس پرسنٹ اوپر جا سکتا ہے تو ہم اسی سٹاک کے اندر مارجن ٹریڈنگ فیسلیٹی کا یوز کریں گے یہاں پر تین اوپشن آپ کو دکھائی دیں گے سب سے پہلا اوپشن یہاں پر آپ کو فیڈنگ کا دکھائی دے گا یعنی کہ اگر آپ انٹرہ ڈے کے اندر سے بائے کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ٹریڈنگ کے اوپر کلک کرنا ہے دوسرا اوپشن یہاں پر آپ کو ایم ٹی ایف کا دکھائی دے گا یعنی کہ مارجن فیڈنگ فیسلیٹی کا اور تیسرا اوپشن یہاں پر آپ کو انویسٹمنٹ کا دکھائی دے گا اگر آپ کسی بھی سٹوک کو کیش میں بائے کرنا چاہتے ہیں لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ انویسٹنگ کا چوز کریں گے تو ہم اس سٹوک کو ایم ٹی ایف کے تھو بائے کرنا چاہیں گے آپ جتنے بھی شیر بائے کرنا چاہتے ہیں سمپل آپ کو کوانٹی کے اندر ڈال دینا ہے تو ہم یہاں پر مالی جی ایک سٹوک بائے کرنا چاہتے ہیں سمپل آپ کو بائے وید مارجن فنڈنگ کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ یہاں پر کلک کریں گے آپ کا سٹوک بائے ہو جائے گا اور یہاں پر آپ دے سکتے ہیں آرڈر کے اندر آ جائیں گے یہاں پر آپ دے سکتے ہیں کہ ایم ٹی ایف کے تھو ہم نے ایک سٹوک بائے کر لیا ہے ایک سٹوک ہمارا بائے ہو چکا ہے سمپل آپ کو پورٹ فولیو کے اندر پوزیشن کے اندر کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ دے سکتے ہیں کہ ہمارا ایک سٹوک ایکسز بینک کا یہاں پر بائے ہو چکا ہے اب مالجین ایم ٹی ایف کا یوز کر کے آپ نے سٹوک کو بائے کر لیا اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے یہ جاننا آپ کے لیے اور بھی زیادہ ضروری ہے کیونکہ یہاں پر پر ڈے انٹرسٹ آپ کو دینا پڑتا ہے کتنا انٹرسٹ آپ کو دینا پڑے گا چلی یہاں پر آپ کو دکھا دیتے ہیں یہاں پر آپ دے سکتے ہیں فنڈنگ ایسٹی میٹر کا آپشن آپ کو دکھائی دے گا سمپل آپ کو اس کے اوپر کلک کرنا ہے یہاں پر آپ کا بائن پرائز کیا ہے مارکٹ اوڈر لگایا ہے کیا لگایا ہے سب کچھ آپ کو یہاں پر دکھائی دے گا ایک سٹوک آپ کو کتنے روپے کا پڑا ہے وہ بھی یہاں پر آپ کو دکھائی دے گا اور کتنا انٹریسٹ آپ کو پڑے دینا پڑے گا وہ بھی آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اگر آپ یہاں پر دیکھیں گے 0.0438% کا انٹریسٹ یہاں پر آپ کو پڑے دینا پڑے گا اس کا سمپل سا مطلب کیا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگزامپل کیلئے مالی جیے ایمٹی اف کا یوز کر کے اگر مالی جیے آپ ایک لاکھ روپے تک کے شیرس بائی کرتے ہیں تو انٹریسٹ کے روپ میں آپ کو پچاس روپے روز دینے پڑے گے یعنی کی 50 روپیز آپ کو روز پے کرنے پڑے گے انٹریسٹ آپ کو دینا پڑے گا ہولڈ کرنے کی یہاں پر کوئی بھی لیمٹ نہیں ہے آپ نے جو بھی سٹوک بائی کیا ہے ایمٹی اف کی تھروں آپ چاہے تو اس کو دو دنوں تک ہولڈ کر سکتے ہیں چار دنوں تک کر سکتے ہیں ایک ہپتہ دس دن پندرہ دن ایک مہینہ دو مہینہ تین مہینہ یعنی آپ جب تک چاہے تب تک سٹوک کو ہولڈ کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر پڑے انٹریسٹ آپ کو دینا پڑے گا جو کی ہے 0.0438% ایک چیز میں آپ کو یہاں پر اور بھی بتانا چاہوں گا یہ چیز آپ کے لئے جاننا اور بھی زیادہ ضروری ہے ایک چیز آپ کے لئے مالجئے آپ نے ایک لاکھ روپے کی شیرز بائی کر لیے اور آنے والے ایک مہینے کے اندر وہ سٹوک 5% اوپر چلا گیا تو آپ کو پروفٹ کتنا ملا 5,000 روپے کا اگر پڑے انٹریسٹ جوڑا جائے 50 روپے کا تو ایک مہینے کا جو آپ کا انٹریسٹ نکل کے آئے گا وہ تقریبا 1500 روپے کے آس پاس آئے گا باقی کا جو پروفٹ ہے 3500 روپے وہ آپ کا یہاں پر پروفٹ آپ کو مل جائے گا اندر انویشمنٹ کر دیتے ہیں کسی بھی سٹوک کو بائی کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ کو یہاں پر ایک کام کرنا پڑے گا اور وہ کون سا کام ہے چلیے بات کر لیتے ہیں مالی جی ہم نے یہاں پر ایک سٹوک بائی کر لیا ہے جیسے ہی مارکٹ کلوز ہو جائے گا ساڑھے تین بجے تو ہمیں چار بجے سے لے کر رات کے نو بجے تک ہمارے موبائل فون کے اوپر ایک میسج اور ہماری میل کے اوپر نوٹفیکیشن ہمیں میل ملے گا اور اس میں ہمیں بولا جائے گا کہ آپ نے ایمٹی ایف کے تھروں جتنے بھی شیئر بائی کیے ہیں ان کو گریب بھی رکھ دیجئے یعنی کی پلیج کر دیجئے آپ نے جتنے بھی شیئر بائی کیے ہیں ایمٹی ایف کے تھروں وہ سارے کے سارے شیئر آپ کو پلیج کرنے پڑے گے اگر آپ پلیج کر دیتے ہیں تو آپ کا انٹریس وہی سے کٹتا رہے گا یعنی کی انٹریس آپ کا جڑتا رہے گا پھر جیسے ہی آپ سٹوک کو بیچیں گے سیل کریں گے آپ کا جتنا بھی پروفٹ ہوگا وہ آپ کو مل جائے گا اور جتنا دھن کا انٹریس بن رہا ہوگا وہ انٹریس اپنا کٹ لیں گے تو چار بجے سے لے کر رات کے نو بجے تک آپ کو میل کے اوپر ایک میل آئے گا یا میسج پہ میسج بھی آئے گا اور وہاں پر آپ کو بولا جائے گا کہ آپ اپنے شیئرز کو پلیج کر دیجئے یعنی کی گر بھی رکھ دیجئے امید کرتا ہوں کہ یہ فیچر آپ کو کافی بڑھیا لگا ہوگا یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا ویڈیو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو سبٹرائب نہیں کیا ہے تو پلیس چینل کو سبٹرائب کر دیجئے اگر آپ بھی دھن کے اندر اپنا ڈیم ایٹ اکاؤنٹ اوپن کروانا چاہتے ہیں تو لنک آپ کو ڈسکرپشن میں ملے گا آپ چاہے تو دھن کے اندر اپنا ڈیم ایٹ اکاؤنٹ اوپن کروانا سکتے ہیں وہ بھی بلکل فری میں صرف دس مند کے اندر آپ کا اکاؤنٹ اوپن ہو جائے گا تو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں جب تک کیلئے ہیپی انویسٹنگ